بسم اللہ الرحمن الرحیم دین عدد علو لیے تھے میں نے ان کو بوائل کیا ہے اور بوائل کر کے پھر میں نے اس میں شملا ملچ ایک عدد شامل کی ہے ایک عدد ٹرماتر شامل کیا ہے دو سبس ملچیں شامل کی ہیں اور دو سٹک جوہاں سپرنگ آنینز کی تو وہ والی میں نے شامل کی ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں اپنے پسان کی سبسیاں مٹر کیرٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے مسالے شامل کی ہے مسالوں میں میں نے گرم مسالہ ایک چمچ لیا ہے دینیا پاؤنڈ ایک چمچ لیا ہے اور نمک میں نے ایک چمچ لیا ہے اور ساتھ ہی ایک چمچ میں نے لیمن کا جوس لیا ہے اور یہ مکس ہرب تھا میں نے یہ ایک چمچ اس میں شامل کیا ہے آپ اس کی جگہ سبس دینیا استعمال کر سکتے ہیں اور جن کے پاس ہے وہ استعمال کریں جن کے پاس نہیں ہے وصل کٹ کر دیں کیونکہ اس سے اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ بریڈ بول بناوں گی میں اور ایک بریڈ لیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کس کے زور سے آپ نے یہ بیلن بیلنا ہے تاکہ جو بریڈ ہے نا وہ اس طرح پتلی ہو جائے اب اسے پانی میں ڈپ کرنا ہے اور احتیاط سے آپ نے اٹھانا ہے کیونکہ پھر بریڈ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پانی سارا آپ نے نچوڑ لینا ہے اس طرح اور پھر اس میں ایک چمچ آپ نے وہ مسالہ جو بنایا ہے وہ اس میں رکھ کے اوپر سے بند کر لینے اور ایک پیڑے کی شکل احتیار کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح دبا کے اس کو صحیح طریقے سے بند ہو جائے تاکہ اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اسی طرح کہ ہم لوگ پاکی بولز بھی ریڈی کر لیں گے اگر تو آپ کے پاس وائٹ بریڈ ہے تو وہ بہت ہی سبردست ہے بولز بنانے کے لیے کیونکہ ہم لوگ یہ بریڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہی ہے بس ڈیپینٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں جیسے ہی سارے بولز ریڈی ہو جائیں گے اس طرح اب ہم فرائی پین میں تیل ڈالیں کے اور جیس کو کریں گے گرم اور جیسے تیل گرم ہو جائے گا ون بائی ون کر کے ہم اس میں سارے بولز شامل کر دیں گے اگر آپ لوگ چاہو تو جیسے کہ میں نے اس میں فیلن کی ہے شملہ مرچ کی اور آلو کی آپ چاہیں تو اس میں مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں گیرٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں تو اس لحاظ سے میں یہ چیزیں بناتی ہوں تو وہ شملہ مرچ کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ پیزا وغیرہ پہ ہوتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں تو جو مٹر وغیرہ وہ سکپ کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا وہ نائی شامل کروں کیونکہ وہ دیکھتے ہی پھر وہ کھاتے ہی نہیں کہتے ہیں کہ اس میں مٹر ڈالے ہوئے ہیں یا کیرٹ ڈالی ہوئی ہے تو میں وہ نہیں سمجھتے کہ بچے پھر کھانے کو ہی ریفیوز کرتے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کھائیں تو یہ دیکھیں جی جیسے ہی دونوں طرف سے یہ براؤن ہو جائیں گے تو میں اس کو جھلے سے اتار لوں گی اور یہ جی ہمارے بریڈ بولز ریڈی ہو گئے ہیں تو ضرور آپ لوگ رمضان میں اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہوں گی اور اگر آپ لوگ میرے چینلز پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آرکوئی کا بٹن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اچھا یہ ریسیپی تو ہماری الحب دلیلہ ہو گیا تیار تو اب ہم اسی ہی مسالے سے اگلی ریسیپی کی طرف چلیں گے اور اسی ہی مسالے کو ہم لیں گے اور چھوٹی چھوٹی ہم لوگ جی ٹکیاں ہاتھ سے تیار کریں گے اور جی جی جیسے ہماری ٹکیاں ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے جی بریڈ کرمز اور جی ایک دت انڈہ پہلے ہم بریڈ کرمز لگائیں گے ٹکی پہ اور پھر اڈے میں اسے ڈپ کر کے پھر دوبارہ پریٹ کرمز لگائیں گے اور اس طرح ہم لوگ ون بائی ون ساری ٹکیاں ریڈی کر لیں گے اور پھر جی ہم پین میں اس کو اسی پین پہ تیل گرب کریں گے اور جی اس کو ون بائی ون ٹکیاں ہم اس میں شامل کر دیں گے جیسے ہی ایک درم سے اس کا حل کا رنگ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب دوسری سائٹ سے جیسے اس کا رنگ چینج ہوگا تو ہم اسے اتار لیں گے گولڈن براؤن کلر کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جائے ہمارے کٹلس بھی ریڈی ہو گئے الحمدللہ اور بہت ہی آسان سی ریسپس میں نے آپ کے ساتھ دونوں شیئر کیا ہے ہاں ہاں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ پھر آئیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ